کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ اگر کسی کوئی ہم سے پچھلے گناہوں کے بارے میں پوچھے تو ہم کیا کرے اسے بتا دے یا کہ کیا گناہ کرے ہے یا پھر انہیں چھپائے اگر چھپائے تو کیا یہ جھوٹ نہیں ہوگا لیکن سب سے پہلی چیز تو آپ کو پچھلے جو گناہ زندگی میں ہوئے تھے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے شریعت بھی آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرتی اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ایسے ڈیمانڈ نہ کریں تو اگر پچھلے زندگی ہوں کہ ہم لوگوں کی کھنگالنے بیٹھ جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی بھی اس پر خرابت رہیں گا کہ وہ سمجھ رہے نا اور خاص طور سے اگر یہ سوال آپ کا یہ سنس میں ہے کہ میہ بیوی کے ریلیشن کے اندر تو پھر تو کہوں گا یہ نہ پوچھنا چاہیے نہ یہ بتانے والی چیز ہے نہ یہ بولنے والی چیز ہے کیونکہ اس سے دماغ بھی خراب ہوتے ہیں رشتے بھی خراب ہوتے ہیں مثال کے در پر کوئی شوہر ہے اور اس کی بیوی سے پوچھ رہا تم میں کوئی شادی سے پھلے دیکھتے تھے کیا میں آتا تھا تو ہاں بولی بھی تو فسی نہ بولی بھی تو فسی ہاں بولی تو کیسے فسی ہاں بول دیا میں دیکھتی دیا وہ اور کتوں کو دیکھتی ہوں گی کیا معلوم فسی نہ بولی تو میرے جیسے نیک انسان کو دیکھتے نہیں تھے تو فسی تو یہ سب فالتو باتیں ہی پوچھنا نہیں چاہیے یہ خامو خان وہ پریویس لائف کیا تھی آپ کی یہ بھی نہیں پوچھنا چاہیے چونکہ یہ انیسیسری ہے چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو وہ چیزیں جن کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں ہاں جو بتانے کی ضرورت والی چیزیں وہ تو پہلے ہی بتا دینا چاہیے ایسے چیزوں میں پوچھنے سے پہلے جیسا مثال کے طور پر کسی کا نکاح ہو رہا ہے عورت یا آدمی ماں یا باپ بنی نہیں سکتے ہیں جیسا کہ عورت کا یوٹرس نکال دی بچپن میں کسی آپریشن ایکسیڈن فلاں فلاں کی وجہ سے جیسے کہ مرد کا کوئی مسئلہ ہو گیا جس کے وجہ سے اس کے شرمگاہ وغیرہ آپریشن ہو گئی زندگی میں باپی نہیں بن سکتے یہ تو ایسا ہو گیا معاملہ ہی غلط ہو جا رہا چونکہ نکاح کا مقصد میں جنسی تسکین ہے اور اولاد کی پیدائش یہ تو اصول ہیں یہ سب چیزیں بنیادی اور سے بولنے کی بتانے کی اور ڈسکس کرنے کی موضوع نہیں ہے جو سامنے ہیں جو ویریفائیڈ آپ نے جنرل سیس میں کیا یہ کافی ہے اب آپ اتنے اندر جائیں گے تو یہ تو ایسا ہو جائیں گے ہر شادی سے پہلے آپ شادی والے جس نے بولا آپ اس کے پاس جائیں گے کنام کریں گے یا آپ ملے گوارب بہت دیں گے پیسہ حلال کمائے گیا پہلی زندگی کیسی گزری اب یہ ایک نیا تماشا کون ماں آپ کو وہاں بتانے والا ہے تو ظاہر پہ بات ہوں گی جو دیکھ رائے کہ حلال کماتا ہے دیکھ رائے اچھا انسان ہے تو یہ کافی ہے تو لہٰذا پچھلے گناہوں کے بارے میں پچھنا نہیں چاہیے یاد رکھیں اور جنرلی علماء کی اخوال ہے کہ جو گناہ کی توبہ آپ نے اللہ سے کر لی ہے اس کو ریپیٹ کر کے لوگوں کو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ میں پہلے اتتے گناہ کرتا تھا میاں آپ چھوڑ دیا کیونکہ آپ نے جو گناہ چھوڑے وہ اللہ کے لیے چھوڑے تو کیوں دوسروں کو بوست کر رہے یا بتا رہے کہ میں نے گناہ چھوڑا اور کیوں خاموخہ ان چیزوں کو سامنے لارے کے لوگ کا ہے دیکھو میاں نے تو سب کر کے بیٹھ گئے رمگوڑا بولتے ہیں نصیتیں کرتے ہیں مت کرو لہذا آوائیڈ کرنا اچھا ہے لہذا نہ بتائیں یہ بہتر ہے نہ پوچھا جائے یہ بہتر ہے لیکن اگر پھر بھی کسی نے پوچھا اور ہم نہ بتائیں تو کیا چھپانے میں جھوٹ شامل ہوں گا تو یاد رہے کہ پوچھا تو آپ خاموشی اختیار کر لیں نہ جھوٹ میں ثابت ہوں گا نہ سچ میں ثابت ہوں گا کوئی آدمی آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے کیا نہ آپ ہاں بول رہے ہیں نہ نہ بول رہے ہیں خاموشی اختیار کر یہ کر رہے گی اس کے ضرورت نہیں مجھے جواب دینے کی ضرور نہیں کہ میں اس کے بارے میں کہوں یہ آپ کے لئے کافی ہے سیوہ اس کے کہ پھر جہاں شرعی ضرورت آ جائے تو وہاں آپ کو بتانا پڑیں گا شرعی ضرورت کیا ہو سکتی ہے زمین زمانہ حالات پر سارے چیزیں ڈیپنڈ ہے یادرک پھر آپ کو بتانا بھی پڑیں گا اور سارے چیزیں سامنے بھی آئیں گے تو یہ کالکچیز امی طور سے جو گزر چکے ہیں اس کے بارے میں نہ پوچھنا چاہیے نہ امی طور سے بتانا چاہیے سیوہ اس کے گئے شرعی مجبوریاں ہی کالکچیز ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ